السلام علیکم ورحمت اللہ لوبابا آن لائن اکیڈمی کے جانب سے ہمارا موبیل گرافک ڈیزائننگ کورس شروع ہے جس کا آج ہم چوتھا سبق پڑھیں گے اور آج کے اس چوتھے سبق میں ہم فوٹو اڈیٹر اپلیکیشن کو پڑھیں گے تو آئیے مزید تاخیر کی بغیر آج کی اس ویڈیو کو شروع کر لیتے ہیں اپنے گیلٹری میں چلے جانا ہے گیلٹری میں جا کر جس تصویر کو آپ ایڈیٹ کرنا چاہ رہی ہیں مزید خوبصورت بنانا چاہ رہی ہیں اس تصویر کو آپ نے لے لینا ہے یہاں پر میرے پاس علامہ صاحب کی یہ تصویر پڑی ہوئی ہے میں اس کو لے لیتا ہوں اس پر جیسے ہی میں نے کلک کیا ہے یہ مین پیج پر آ چکی ہے اب آپ یہاں پر دیکھ رہے ہیں کہ ڈیٹ بھی لکھی ہوئی ہے لوگو وغیرہ بھی لگا ہوا ہے آپ اگر چیننگ کرنا چاہتے ہیں آپ چاہتے ہیں ہمارے تصویر میں لوگو نہ ہو اور اسی طرح یہ آپ کو نیچے آدمی وغیرہ بھی نظر آ رہے ہیں اگر آپ ان کو بھی ختم کرنا چاہتے ہیں آپ چاہتے ہیں کہ خالی علامہ صاحب کی ہی تصویر رہے تو یہ ممکن ہے آپ جس جگہ کو ختم کرنا چاہ رہے ہیں آسانی کے ساتھ کر سکتے ہیں تصویر خراب نہیں ہوگی تصویر اچھی ہی نظر آئے گی لیکن میچنگ کرنا ضروری ہوگا اب میں آپ کو پریکٹیکل کر کے یہ ڈیٹ ختم کر کے دکھا دیتا ہوں ٹھیک ہے تو اس کے لئے آپ نے آنا ہے کلون ٹول میں کلون کہاں ہے یہ آپ کو نیچے کلون مل جاتا ہے آپ اس کے اوپر کلک کریں اس کے اوپر جیسے ہی آپ کلک کرتے ہیں تو یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ گول دیرہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا آپ کے پاس بڑا بھی ہو سکتا ہے یہاں پر کلک کریں اور اس کے سائز کو یہاں سے اوپر سے میں انکریز کر دیتا ہوں تو یہاں پر دیکھیں یہ گول دیرہ بڑا ہو چکا ہے اس کا مطلب کیا ہے اب کلون کا مطلب کیا ہوتا ہے دیکھیں اب میں نے اس گول دیرے کو یہاں پر رکھا ہوا ہے اب جو اس گول دیرے کے نیچے کلر ہے اگر میں اس جگہ پر کلک کروں یہ نیچے والا کلر اوپر بھی آ جائے گا اب میں اس کے اوپر کلک کرتا ہوں جیسے میں نے کلک کیا اب آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جو نیچے والا کلر ہے یہ اوپر بھی آ چکا ہے لیکن ہم نے کرنی ہے میچنگ تاکہ یہ خوبصورت نظر آئے تو میچنگ کیسے کریں گے تاکہ ہماری خوبصورت تصویر نظر آئے تصویر خراب نہ ہو یہاں پر تو عجیب لگ رہی ہے کیونکہ میچ نہیں کر رہی تو میچنگ کے لئے اس کو کر دیتے ہیں بیک بیک کرنے کے بعد میچنگ کے لئے دیکھیں یہاں پر ڈیٹ کے نیچے جو کلر ہے یہی اگر ہم یہاں پر ایڈ کر دیں تو تصویر اچھی ہی نظر آئے گے ٹھیک ہے یہاں پر سب سے پہلے تو میں اس کو چھوٹا کر لیتا ہوں یہ جو آپ کو دائرہ نظر آ رہا ہے اس کو چھوٹا کرتا ہوں چھوٹا کرنے کا طریقہ کار یہ ہے کہ یہاں پر کلک کرتا ہوں یہاں پر کلک کرنے کے بعد اس کے اوپر سائز کو کم کر دیتا ہوں یہ سائز کو میں نے کم کر دیا اپلائی پر کلک کرتا ہوں اپلائی پر کلک کرنے کے بعد اب اس دائرے کو جہاں پر میں رکھوں گا وہ حصہ اوپر آپ کو نظر آئے گا تو یہاں پر میں نے رکھ دی ہے اب میں کرتا ہوں ڈیٹ پر کلک ڈیٹ پر جیسے ہی کلک کروں کا نیچے والا جو حصہ ہے نیچے والا جو کلر ہے یہ اوپر بھی سیلیکٹ ہوتا جائے گا یہاں پر دیکھیں آپ یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ ڈیٹ ہماری ختم ہو رہی ہے اور تصویر بھی خراب نہیں ہوگی تصویر بھی اچھی ہی رہے گی اس میں کوئی ٹنشن کی بات نہیں ہے یہ سائز میں نے چھوٹا سیلیکٹ کیا ہوا ہے اس وجہ سے تھوڑی سی دیر لگ رہی ہے تقریباً دس پندرہ مرتبہ کلک کرنا پڑ رہا ہے اگر آپ کے پاس یہ دیرہ بڑا ہوگا تو یہ جلدی ہی سیلیکٹ ہو جائے گی دیرہ میں بڑا اس وجہ سے نہیں کر رہا اگر میں دیرہ بڑا کروں گا تو یہ حصہ بھی اس میں ایڈ ہو جائے گا مزید اچھی نہیں لگے گی اب آپ دیکھیں اوپر بالکل خوبصورت زبردست لگ رہی ہے اسی طرح آپ اپنی تصویر میں سے کسی حصے کو ختم کرنا چاہ رہی ہیں تو آپ آسانی کے ساتھ کر سکتے ہیں میچنگ کرنا ضروری ہے تو یہاں پر میں کرتا ہوں اوکے اوپر یہاں پر اوکے کر دیتا ہوں اس کو سیو کر لیتا ہوں اس کو اوکے میں نے کر دیا ہے اب جو ہمارا اگلا ٹول ہے وہ ہے ڈرائنگ یہاں پر میں سکرول کرتا ہوں آپ کو ڈرائنگ ایک آپشن مل جائے گا یہاں پر ہے آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پر ہے ڈرائنگ اگر آپ اس کے اوپر کلک کریں تو آپ اس پیج کے اوپر آ جاتے ہیں سب سے پہلے تو آپ کو نیچے کلر مل جاتا ہے آپ اس کے اوپر کلک کریں یہاں پر جو کلر آپ لینا چاہتے ہیں وہ لے لیں اور یہاں سے ڈارک لائٹ کر سکتے ہیں اور یہاں سے اپیسٹری کام زیادہ کر سکتے ہیں یہاں پر اوکے کر دیتا ہوں اب میں اگر یہاں سے پکڑ کر آگے کی طرف کھینچوں انگلی راکے تو دیکھیں گے یہاں پر یہ تبدیلی آپ کو نظر آ رہی ہے اس کو مسید بھی میں کر سکتا ہوں یہاں سے یہاں پر دیکھ سکتے ہیں یہ تصویر مسید تھوڑی سی خوبصورت آپ کو نظر آ رہی ہوگی آپ اس طرح اپنے تصویر کو بنا سکتے ہیں اگر آپ تصویر کو ایڈٹ کرنا چاہ رہے ہیں گرافک کا کام کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ اس طرح ایڈٹ کر سکتے ہیں اگر آپ دہرے کو چھوٹا کرنا چاہتے ہیں تو یہاں پر کلک کریں یہاں سے سائز کو کم کر دیں اگر کوئی چھوٹی تصویر ہے یا چھوٹی جگہ پر آپ انگلی مارنا چاہتے ہیں لگانا چاہتے ہیں آپ چھوٹی جگہ پر تبدیلی کرنا چاہ رہے ہیں تو چھوٹا کر دیں اس کو اگر جگہ بڑی ہے تو بڑا کر دیں جیسے یہاں پر نیچے جگہ بڑی دی تو میں نے بڑا کر دی ہے اور اس کے علاوہ ہارڈنیس یہاں پر آپ دیکھیں یہ ہارڈ ہو چکا ہے اگر آپ اس طرح کریں گے تو کس طرح نظر آئے گا یہاں پر اپلائی کر کے یہاں پر دیکھیں یہ اس طرح آپ کو مل جائے گا میں اس کو بیک کر دیتا ہوں اور اس کے علاوہ یہاں پر نیچے نیچے بھی آپ کو بہت ساری چیزیں مل جاتی ہیں آپ اس کو ہی سیلیکٹ کر کے لگائیں گے تو ٹھیک رہے گا ان کو بھی سیلیکٹ کر سکتے ہیں کوئی مسئلہ بھی نہیں ہے یہ سب ایک جیسی ہی چیزیں ہیں اوکے کر دیں اب ہمارا جو اگلے ٹول ہے وہ کیا ہے کلر وغیرہ میں نے آپ کو بتا دیا کلر بھی چینج کر سکتے ہیں اوکے کریں یہاں سے میں نے اوکے کر دیا ہے اب ہم چلتے ہیں اگلے ٹول میں ٹیکسٹ اینڈ ایمیج آپ اس کے اوپر کلک کریں جیسے ہی ٹیکسٹ اینڈ ایمیج کے اوپر کلک کریں گے اس پیج پر آ جائیں گے تو یہاں پر آپ نے پلس کے اوپر کلک کرنا ہے پلس کے اوپر کلک کرنے کے بعد یہاں پر آپ نے شیپ میں چلے جانا ہے شیپ پر جیسی آپ کلک کریں گے تو اس پیچ پر آ جائیں گے تو یہاں پر میں نے ایک شیپ سیلیکٹ کی ہوئی ہے آپ کے پاس اس طرح کی شیپ آئے گی یہاں پر بتا دیتا ہوں کلر وغیرہ میں سیلیکٹ کر کے دکھا دیتا ہوں آپ کو آپ کے پاس کس طرح کی آئے گی یہاں پر اپیسٹری فول کر دیتا ہوں آپ کے پاس جو شیپ آئے گی وہ اس طرح کی کچھ آئے گی یہاں پر کلر مختلف ہو سکتے ہیں لیکن شیپ اس طرح کی ہی ہوگی تو یہاں پر آپ نے کرنا ہے فیل کے اوپر کلیک فیل کے اوپر کلیک کرنے کے بعد آپ اس کو چینج کر سکتے ہیں چینج کرنا چاہے تو آپ آسانی کے ساتھ چینج کر سکتے ہیں یہاں پر میں یہی کلر دے دیتا ہوں اب اوکے کر کے آپ کو دکھا دیتا ہوں یہاں پر رکھوں گا تو تصویر کے اوپر یہ شیپ اچھی نہیں لگے گی ہر جگہ پر یہ شیپ اچھی نہیں لگتی اب مزید ایڈٹ کرتے ہیں یہ جو ٹاپ مزید ایڈٹ کرنے کے لئے آپ نے اس کی اوپیسٹری کو کام کر دینا ہے فول کر دیں اس کی اوپیسٹری کو بھی ختم کر دیں اور اس کے علاوہ آوٹ لائن آپ کو مل جاتے ہیں آوٹ لائن میری پہلے سے لگی ہوئی ہے آوٹ لائن کیا ہوتی ہے دیکھیں یہ جو آپ کو گول دیرے میں لکیریں نظر آ رہی ہیں چاروں طرف سے لکیر نظر آ رہی یہی آوٹ لائن ہے اب آوٹ لائن پر کلیک کریں اگر آپ اس کے کلر کو چینج کرنا چاہتے ہیں تو کلر کو چینج بھی یہاں سے کر سکتے ہیں کلر کو چینج کریں جو کلر آپ رکھنا چاہتے ہیں وہی رکھ دیں اوکے کریں یہاں پر دیکھیں اوپر سے ریڈ کلر لگ چکا ہے نیچے بٹم میں یہاں پر کلیک کرتا ہوں کلیک کرنے کے بعد کوئی اور کلر دے دیتا ہوں یا وہی کلر دے دیتا ہوں آپ کی مرضی ہے جو کلر بھی دینا چاہیں یہ آپ کی مرضی پر ہی depend کرتا ہے ok کرتا ہوں اب دیکھیں یہاں پر یہ آ چکا ہے آپ یہاں پر thickness کو بھی زیادہ کر سکتی ہیں یعنی کہ اس کو تھوڑا سا موٹا بھی کر سکتے ہیں یعنی اس کو تھوڑا سا موٹا کر دیتا ہوں ok کرتا ہوں ok کرنے کے بعد اب یہاں پر میں اس کو ok کر دیتا ہوں اب ok کرتے ہیں اس کو جیسے ہی میں نے ok گیا یہاں پر دیکھیں یہ دہرہ اب یہاں پر لگ چکا ہے اب اگر آپ یہاں پر لکھنا چاہتے ہیں کچھ تو آپ آسانی کے ساتھ لکھ سکتے ہیں لکھنے کے لئے آپ نے اسی جگہ پر تیکسٹ اینڈ ایمیج میں چلے جانا ہے جانے کے بعد یہاں پر آپ پلاس پر کلک کریں پلاس پر کلک کرنے کے بعد ٹیکسٹ کے اوپر کلک کریں ٹیکسٹ کے اوپر کلک کرنے کے بعد یہاں پر لکھ دیں جو کچھ آپ لکھنا چاہ رہے ہیں یہاں پر میں لکھ دیتا ہوں علامہ خادم حسین رزوی علامہ خادم حسین رزوی یہ لکھ دیا ہے اب میں اوکے کر دیتا ہوں اپلائی کرتا ہوں یہاں پر دیکھیں یہ لکھا ہوا آ چکا ہے کلر وغیرہ چینج کر سکتے ہیں آسانی کے ساتھ مزید آور لین لگا سکتے ہیں یہ آگے جا کر کالوالی ویڈیو میں پڑھیں گے جو ہمارا لیسن نمبر پانچ ہوگا اس میں پڑھیں گے بہتی کمال کی ویڈیو ہونے والی آئیے اس میں فونٹس وغیرہ کے بارے میں بھی آپ کو بتایا جائے گا مکمل سیلیکشن بتائی جائے گی تو تب تک کے لئے انتظار کیجئے مجھے دعوں میں یاد رکھئے خدا حافظ